اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل تو آج ہم بنائیں گے روگن چیکن تو میں نے کن کن چیزوں کو یوز کیا ہے وہ میں سکرین پر دکھا رہی ہوں یہ میں نے ایک ٹیماتر اور دو گرین چیلی لیا ہے اور میں دو ٹیبل سپون کرڈ کو لے کے اچھے سے مکس کر لے رہی ہوں اور میں نے ون اونین لیا ہے بڑا اس کو میں اچھے طریقے سے فائنلی چوپ کر لوں گی آپ کو زیادہ گریوی چاہیے تو آپ دو اونین بھی لے سکتے ہیں اور یہ میں نے چیکن لیا ہے جس کو میں ابھی میرینیٹ کروں گی تو میرینیشن میں میں نے نمک لال مرچ پاورڈر ہلدی پاورڈر اور میں نے چیکن مسالہ تھوڑا سا لیا ہے ٹیسٹ کے لیے اور میں تھوڑا سا آئل اس میں ڈالوں گی اور لیمن جوس لیمن جوس میرے پاس اس طرح سے تھا تو میں نے اسے ڈالا ہے اور اس کو میں چھترے خش سے مکس کر کے اچھے طرح سے اس کو مکس کر کے تھوڑا دیر کے لیے سے ہافی ناور کے لیے رکھ دوں گی کنارے کر کے اس کے بعد میں ٹیماٹر اور جو گرین چیلی تھا اس کا پیسٹ بنا لوں گی پھر اس کے بعد ایک کڑھائی میں تھوڑا سا آئل لے کر کے ون ٹی وی سپون آئل لے کر کے اس کے بعد آپ تھوڑا سا کھڑا زیرہ ڈالیں گے اس میں اور جب یہ کھڑا زیرہ اچھے سے پک جائے تو پھر ہم اس میں گرین کیاڈمن ڈالیں گے جو کی الائچی ہے وہ میں ڈالوں گی اس میں اور اس کو اچھے سے آپ ملا لیں اور یہ جب اچھے سے ہلکا زیرہ پک جائے تو اس میں آپ جو فائنلی چوپ پیاس کیے تھے وہ ڈالیں گے اور اس کو اچھے طریقے سے آپ فرائی کر لیں ہلکا گلابی کلر آ جائے تب تک اس کو آپ چلائیں اور اچھے سے اس کو بریانی کی طرح اس کو کر لیں اور یہ میں کچھ اس طرح سے اسے ملا رہی ہوں اس کو تھوڑا دیر تک آپ ملاتے رہیں اور یہ دیکھیں یہ ہلکا گرابی کرر بھی آ رہا ہے اس کو تو اچھے طریقے سے اس کو فرائی کر لیں تو جو میرینیشن میں نے چکن کر کے میرینیٹ کر کے رکھا تھا اسے اس میں اب ڈال دیں گے اور اس کو اچھے طریقے سے اس کے ساتھ بھون لیں گے پیاس کے ساتھ اب اچھے طریقے سے بھون لیں اسے بہت ہی زبردست فلیور آتا ہے اور پھر اس کے بعد ہم اس میں جو بھی چیز جو بھی اور چیز انگریڈینٹس بچے ہوئے ہیں وہ اس میں اب ڈالیں گے میرینیشن میں میں نے تو ساری چیز ڈال دی تھی نمک اور لال مرچ ہلدی پورڈر چکن مسالہ پورڈر یہ سے میں نے ڈال دیا تھا تو اب تھوڑا سا ہم گرم مسالہ اوپر سے ڈال دیں گے اور پھر اس کو اچھے طریقے سے ملا لیں گے اور جو میں نے پیسٹ بنایا تھا ٹماتر اور گرین چیلی کا اسے بھی ہم ڈال دیں گے اچھے سے مکس کر لیں گے تھوڑے دیر اسے پکنے دیں گے اچھے سے اور پھر اس کے بعد تھوڑا دیر پانچ منٹے سے ڈھک کر کے رکھ دیں گے دم کر کے تھوڑا دیر اور پھر آپ فلیم کو آف کر کے تب اس میں آپ دہی ڈالیں تو یہ بہت اچھا ہوتا ہے دہی پھٹتا نہیں ہے اس کا اچھے طریقے سے ملا لیں فلیم آن کر کے آپ دھنیا پتی اور یہ سب گارنش کرنے کے لئے ڈال دیں اور اب بعد میں بھی ڈال سکتے ہیں ابھی بھی ڈال دیں تو یہ بہت اچھا فلیور آتا ہے اور پھر ڈھک کے اسے تھوڑا دیر پکائیں تو یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے تیار ہو گیا ہے روگن چکن تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب میرے چینل اور دعا میں ضرور یاد رکھئے گا تھینک یو اللہ حافظ